السلام علیکم حنیف سلمان بولا ہوں پچھلے میرے پیغام میں جو میں نے انوان اختیار کیا تھا ابھی کرو اس کی اختضامی کلمات میں میں نے آپ بھائیوں سے کہا تھا کہ ہم اپنے کاموں کو التوامے ڈالنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں ان بہانوں کی نویت اور اس کی تفصیل بتانے کے لیے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا تو آج میں ان بہانوں کی نویت اور اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی التوا پسند یا شکست خوردہ پوزیشن بچانے یا وقار بحال کرنے کے لیے بہانوں کا سہارا لیتا ہے تو ان بہانوں کی نویت کچھ ایسی ہوتی ہے سب سے پہلا بہانہ یہ مشکل ہے میں نے اپنے محلے کے لڑکے سے کہا کہ برخوردار اب شادی کر ڈالو تمہاری دھاڑی میں بھی سفید بال نظر آنے لگے ہیں بولا انکل یہ کام مشکل نظر آتا ہے پہلے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے سے فارغ ہو لوں پھر دیکھوں گا میں جانتا ہوں ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے بہن کی شادی کے بعد حالت اور پتلی ہو جائے گی اور وہ شاید کمارا ہی رہے اچھا ایک آدمی جو جوہ کھیلتا ہے اور نشا کرتا ہے اسے سمجھانے کے انداز میں کہیے کہ وہ ان کو چھوڑ دے زندگی صدر جائے گی فورا جواب دے گا بھائی صاحب یہ مشکل ہے اور ذوق کہیے مصرہ پڑھ دے گا کہ چھڑتی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہوئی ایک آدمی موٹا ہے اسے نصیت کے انداز میں کہیے کہ وہ ذرا اپنا خیال لکھے مٹھاپا ایک تکلیف دے اور پریشان کن چیز ہے دو ٹوگ انداز میں کہے گا کہ یہ انتہائی مشکل ہے بھی سنے ہیں وزن کم نہیں ہوتا اگر کم ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر اتنا ہی ہو جاتا ہے اسی طرح سگریٹ پینے کی عادت کو لے لیجئے ہزاروں آدمیوں کو دیکھا ہے ادھر سگریٹ نا پینے کا عہد کیا پندرہ دن حتیٰ کے مہینہ تک اس پر قائم رہے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سگریٹ پینے شروع کر دی یہ خود اعتمادی کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے سگریٹ نہ پینے کا عہد کیا اور مو ہاتھ کی سگریٹ کو پاؤں تلے مسئلہ اور آئندہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا لہذا دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے اور کام کرنے سے پہلے ہی ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو یہ ایک بہانے سے زیادہ نہیں ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اچھا دوسرا بہانہ یہ کام خطرناک ہے کام تو سارے خطرناک ہوتے ہیں اور رسک سے بھرپور ہوتے ہیں بازار کو جانا کونسا خطرے سے خالی ہوتا ہے آج کل تو جہاں حجوم ہوتا ہے دھماکوں کا خطرہ ہوتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا شیروں مگر مچوں اور سانپوں سے کھیلنا بھی تو رسک سے خالی نہیں ہوتا لوگ ایسے کام کرتے ہی ہیں خطرناک جان کر گھر میں بیٹھے نہیں رہتے زمانہ حرکت کا نام ہے لہذا جو جو لوگ کام کے خطرناک اور رسک سے بھرپور ہونے کا بہانہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ناماکول اور نامناسب ہے اگر آپ کو کام میں کامیابی اور ناکامی کا خوف ہے تو دنیا میں کوئی کام یا دھندہ ایسا نہیں ہے جو ان سے پاک ہو آج کل نوجوان لڑکے موٹر سیکل پچھلے ایک پئیے پر چلانے کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ ٹی وی پر اکثر دکھایا جا رہا ہے مظاہرے کے ساتھ خطرناک قسم کے کرتب بھی پرفارم کرتے ہیں بہانہ نمبر تین اس کام کو کرنے میں ایک لمبا عرصہ چاہیے ایک لڑکا اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے تعلیم کے لئے تقریباً چھبیس سے ستائیس سال کی عمر چاہیے اور پھر تجربے کے لئے دس سال یعنی چھتیس سال کی عمر میں ایک آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے اسی طرح انجینئر بننا بھی تیس سال کی عمر سے پہلے ناممکن ہے ایک کلرک کا شعبہ ہی ایسا ہے جو آدمی سولہ سے سترہ سال کی عمر میں اختیار کر سکتا ہے ایک آدمی اگر جج بننا چاہتا ہے تو پہلے اسے وکیل بننا ہوگا پھر مناسب تجربے کے بعد چالیس سے پچاس سال کی عمر میں وہ جج بن سکتا ہے لہذا عام کھانے کے لئے اس کے پکنے کا تک تو انتظار کرنا پڑتا ہے اس لئے یہ محض بہانہ ہے کہ فلاک عام کے لئے مجھے ایک عرصہ درکار ہے لہذا جو آپ نے بننا ہے اس کا آغاز کر دیں یہ نہ سوچیں کہ اس کو کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا بہانہ نمبر چار والدین نہیں مانتے یہ فلمی دنیا تک محدود نہیں بلکہ عام معاشرے میں مشاہدہ کی گئی بات ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کی شادی میں رکاوٹ ان کے والدین ہوتے ہیں اگر لڑکی اور لڑکا باز نہ آئیں تو لڑکے کو جائدات سے آپ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شادی کرنے والے شادی کرتے ہیں دھمکیوں سے نہیں ٹرتے حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی بر نبات اور لڑکی اور لڑکے نہیں کرنا ہوتا ہے والدین تو دس پندرہ سال کے مہمان ہوتے ہیں بہانہ نمبر پانچ میں اس قابل نہیں ہوں آدمی خوامکہ خود کو چھوٹا یا کم حیثیت سمجھتا ہے حالانکہ بقول ماہرین کے انسان میں بے انتہا انرجی موجود ہے آدمی کا خود کو کمزور سمجھنا احساس کم طریقہ اظہار ہے اور یوں آدمی اپنے مطلوبہ غرص کو حاصل کرنے سے معذور سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں فلان جوب یا فلان عورت کے لائک نہیں ہوں اس میں ذرا بر بر حقیقت نہیں ہے آج سے تیس سال قبل ایک شادی اٹین کرنے کا اتفاق ہوا لڑکی ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھی گورنمنٹ سرویس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک پرائیوٹ کلینک بھی کھول لکھا تھا اور لڑکا کسی پرائیوٹ فرم میں ایکزیکیٹیو جوب کر رہا تھا تین ماہ بعد مجھے خبر ملی کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنے خاون سے تلاق لے لیے اور کمپاورڈر سے شادی رچا لیے کمپاورڈر نے تو یہ نہیں کہا کہ میں لیڈی ڈاکٹر کے قابل نہیں ہوں دوستو بقایا بہانوں کی تفصیل اور اس کی نویت اگلے پیغام میں پیش کروں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ